جمہو کشمیر میں پتھر بازی میں پریٹک کی موت کے بعد سی ایم محبوبہ مفتی نے شرینگر میں سرودلی بیٹھک بلائی ہے اور اس بیٹھک کی ادھکشتہ کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے گھاٹی کے موجودہ حالات پر چرچا گی انہوں نے کہا کہ ہتیاں کی نیت سے پتھراف کرنے والوں کا کوئی مذہب نہیں ہے یہ انسانیت کی ہتیاں ہے جمہو کشمیر کے پوروہ مکہ منتری عمر عبداللہ نے پیڈی پی بی جو پی سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے راج میں سرکشہ ستھی کو بہتر بنانے میں وفل رہنے کا عروپ لگایا ہم آپ کو بتا دے کہ شرینگر شہر کے باہری حصے نربل میں پتھراف کی ایک گھٹنا میں چینے کے بائیس سال کے آر تیرومڑی کی موت کے بعد راجنیتک دلوں اور الگاو وادی سموہوں کی اور سے کڑی پرتکریہ دیکھنے کو ملی ہے کشمیر کے تین مکھے الگاو وادی سموہوں کے سیوکت سنگتھن جوائنٹ ریسسٹنس فورم نے بھی اس گھٹنا کی نندہ کی ہے اس نے کہا ہے کہ اسے گھاچی اور عدیتیوں کے سواگت کی پرمپرہ کی اس کی چھوی کو نقصان پہنچا ہے ہمارا جو ایجنڈ آف ایلائنس ہے کہ وہ ایک بجنری ڈاکومنٹ ہے اس میں سب پارٹیز کا یہ کہنا تھا کہ اس پہ عمل درامت کیوں نہیں ہو رہا ہے کیونکہ اس میں ایک روڈ میپ ہے چاہے ڈائلوگ کی بات ہے چاہے باقی کانفرنس بیلڈنگ میجرز کی بات ہے تو کہیں نہ کہیں سب کا یہ ماننا تھا کہ جو ایک ایجنڈ آف ایلائنس پی ڈی پی اور بی جی پی کے بیچ میں ایک مہاہدہ ہوا ہے اس پہ عمل آوری ہونے سے جمہور کشمیر میں سچویشن میں کافی بدلاؤ آ سکتا ہے کہ سب کا یہ تھا کہ ہم سب کو گورنمنٹ آف انڈیا کو اپیل کرنا چاہیے کہ رمضان کے مبارک موقع پہ اور جو امرنات یاترہ جی بھی شروع ہو رہی ہے عید کے موقع پہ کنسیڈر کیا جائے کہ اگر ہم جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے جس طرح باج پائی جی نے دو ہزار میں یہاں یونی لیٹرل سینز فائر کیا تھا اس طرح سے یہاں گورنمنٹ آف انڈیا کو ان لائنس پہ سوچنا چاہیے یہ بھی کئی لوگوں کیا تھا سجیشن کہ ہم سب مل کے آل پارٹی ڈیلیگیشن جس میں نیشنل کانفرنس اپنی لیڈرشپ کو ان کے ساتھ وہ مشورہ کرے گی کہ ہم پرائیم نیسٹر صاحب سے ملے اور ان کو اپنا جو کنسرن ہے جمہو کشمیر کے حالات کو لے کے ان کو کنسرن ایکسپرس کرے اور ان کو گزارش کریں کہ وہ جمہو کشمیر میں جو انہوں نے پندرہ آگست کو یہ کہا تھا کہ ہم جمہو کشمیر کے لوگوں کو گلے لگانے والی بات کہی تھی تو اس کو کس طرح سے ہم امپلیمنٹ کریں تازہ خبروں کو دیکھنے کے لیے جاننے کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ سمائے لائف پر آئیے سبسکرائب کیجئے اور دیکھئے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو بلکل لیٹسٹ ویڈیوز دکھائیں لیٹسٹ خبریں دکھائیں اور اگر آپ کو یہ پسند کچھ آیا ہے تو ضرور لائک کیجئے